دوستو ٹچ کمپیٹر ہندی پروگرام میں آپ کا پھر سے سواگت ہے آج میں آپ کو مائکروسافٹ ورڈ بھاگ پانچ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو اگر ابھی اور گھنٹی کی بٹن دبا دیجئے گا اور لائک کری کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو مائکروسافٹ ورڈ پروگرام کھولتے ہیں اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں اس میں کچھ ٹائپنگ کر لیتے ہیں دوستو ٹائپنگ کرنے کے بعد آپ کو انسٹ میری میں جانا ہے انسٹ کا مطلب ہوتا پرویز کرانا تو اس میں چلیے ہم کچھ آگے بڑھتے ہیں دوستو پہلے چلتے ہیں ایلسٹریسن اپسن میں آپ کو آج بتانا ایلسٹریسن اپسن پر کلک کریں گے یہ دیکھیں دوستو ایلسٹریسن یہ جیسا میں نے چندت کیا ہے یہ ایلسٹریسن اپسن ہے ایلسٹریسن اپسن میں یہ آپ دیکھیں گے پکچر کمانڈ کلیپ آرٹ ہے اور سیپ ہے سمارٹ چارٹ ہے چارٹ ہے اور سکن سوٹ ہے ان سب کے بارے میں آج میں بتانے جا رہا ہوں تو پکچر انسٹ پر کلک کریں گے تو آپ کا کمپیٹر فائل کھل جائے گا کمپیٹر فائل کھلنے کے بعد دوستو آپ کا جہاں فائل ہے اس کو سلیٹ کریں گے جیسے میرا ڈاؤنلوڈ فائل میں ہے اس فوٹو کو سلیٹ کر کے اوپن کریں گے آپ کے ورکنگ ایریا میں فوٹو آ گیا یہ دیکھیں دوستو بیوستیت روپ میں آپ کا فوٹو نہیں آ رہا ہے اس فوٹو جیسے فوٹو آتا ہے اس کی فارمیٹنگ اسٹائل دیکھیں سب چینج ہو گیا ریبن باکس کا اور یہ دیکھیں یہاں سے ٹیکسٹ ریپنگ بھی ہے ٹیکسٹ ریپنگ سے ٹیکسٹ ریپنگ سے فارمیٹ اسٹائل میں جائیں گے تو یہاں دیکھیں ٹیکسٹ ریپنگ فانکشن ہے اپنے فوٹو کو اپنے ٹیکسٹ میٹر میں جو ہے بیوستیت کرنے کے لیے یہاں سے ہم ٹیکسٹ ریپنگ سے اسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو تو یہاں دیکھیں تھرو پر کلک کریں گے تو یہاں دیکھیں فوٹو صحیح طریق سے کسی بھی ایریا میں ہم کئی پر بھی فٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس میں کچھ آپ کا بیک گراؤنڈ کلر ہو گا رہا چینج کرنے کے لیے ہے ریموو کرنے کے لیے ہے اس کو ہٹائیں گے پھر سے پھر آگے پھر بڑھیں گے دوستو یہاں پر دیکھیں براہ sacrے کافہ جس طریق سے آپ اس میں کیس طریق سے براہ ڈالنا چاہتے ہیں یہاں سے ڈال سکتے ہیں اس کا کلر کس طریق سے چینج کرنے چاہتے ہیں Said اپنا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں دوستو اور اس میں دیکھیں اور کچھ کمپریس پکچر بھی ہے چینج پکچر بھی ہے مزدو اس پکچر کو آپ اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کو اس میں نہیں پتا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا دوستو اس میں دیکھیں بارڈر ہوگا بھی ہے آگے آپ یہاں پر بارڈر بھی ڈال سکتے ہو اپنے پکچر میں کس طریقے سے بارڈر چاہیے آپ یہاں سے سلیٹ کر سکتے ہیں اور بارڈر بارڈر کا دیکھیں یہاں پر آؤٹ فیل جو ہے الگ ہے یہاں سے آپ کسی بھی کلر میں اگر چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے بارڈر کا آؤٹ لائن تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں دوستو اور یہاں سے اپنے بارڈر کا اور بھی کلر چوچ کر سکتے ہیں اور یہاں سے اپنے بارڈر کی موٹائی بھی چینج کر سکتے ہیں کتنا پتلا موٹا چاہیے آپ یہاں سے بارڈر چینج کر سکتے ہیں بارڈر چینج کرنے کے بعد دوستو یہاں پر 3D style ہے ملے گا آپ کو یہاں پر دیکھئے تمام پرکار کے 3D effect ہے جس طریقے سے آپ کو اس میں style ڈالنا ہے آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو لائک ضرور کیجئے دوستو یہ دیکھئے اس میں آپ کوئی بھی 3D effect کس طریقے سے آپ کو ڈالنا ہے اپنے picture کو کس میں ڈالنا ہے ڈال سکتے ہیں control جوٹ سے بے گئیں گے اس کے بعد پھر آگے چلیں گے picture style میں اس میں دیکھیں picture layout function میں یہ ہوتا دوستو آپ کسی بھی طریقے سے اس میں کوئی بھی style ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی بھی test جیسے ہم نے یہ مالی ایک سیلیٹ کر لیا اب اس کے بعد یہاں پر جہاں test لکھا ہے test کو ہٹا کر کے remove کر کے وہاں پر کچھ بھی اپنا نام یا کوئی بھی style آپ ڈال سکتے ہیں جیسے ہم نے touch لکھ دیا یہ دیکھئے کچھ کتنا look اچھا آ رہا ہے اس طریقے سے کوئی بھی style یا design format میں لگا سکتے ہیں format میں لگانے کے بعد دوستو پھر اس کو ہم remove بھی کر سکتے ہیں back کریں گے control پلس جیڈ بڈن سے under command کے دورہ back بھی ہو جائے گا پھر آگے بڑھتے ہیں دوستو آپ کو insert menu میں جانا ہے اس کے بعد پھر چلیں گے picture command کو جب ہم double click کرتے ہیں تو دیکھئے formatting style change ہو جائے گی اور یہاں دیکھئے page کا position ہے اپنے photo کو جس position پر رکھنا ہے اپنے page کے جس حصے پر رکھیں گے icon کو دھیان سے دیکھیں گے دوستو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اپنے photo کو جس حصے پر رکھنا ہے اس پر click کریں گے تو photo آپ کا اس حصے پر چلا جائے گا اب یہاں سے word wrap text ہے اس کو سمجھ رہے ہیں اپنے font کو اوپر نیچے کرنا ہے کس style میں رکھنا یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے جو ہے دوستو اپنا alignment آپ سٹ کر سکتے ہیں اور ساری setting option ہے اس کو آپ جان رہے ہیں اگر جو چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اسے comment box میں چلو لکھئے گا تو چلیے دوستو پھر اس کے بعد clip art پر چلتے ہیں clip art پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اسے ہم task پر بولتے ہیں دوستو control plus یا فون اس کا start cut کی ہوتا ہے go پر click کریں گے تو آپ کے سامنے ڈھیر سارا picture آ جائے گا ہے اور یاد سارے دوستو سرچ box بلکل کھالی ہو کر کے تب go پر click کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک photo لے لیا اور اس کو جو ہے یہ ٹھیک طریق سے نہیں ہو سیٹ ہو پا رہا تو اس لئے اس کو بھی ہم نے throw کر دیا اب یہ دیکھئے الگ الگ style میں ہو جا رہا ہے اور اس کی بھی دیکھئے سب style بلکل سیم اسی طریق سے ہے جیسے پہلے photo تھا جیسے پہلا photo تھا ٹھیک اسی طریق سے اس کا بھی ہم style formatting ہم change کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہے auto save دوستو auto save میں اس میں دیکھئے بہت ڈھیر سارے design package مل رہے ہیں آپ کو بھی style کسی بھی style میں جس میں آپ کو کچھ لکھنا ہو یا کچھ چطرے کچھ کلاکاری آپ کو بنانی ہے اس طریق سے آپ drag کر کے mouse pointer سے اب اس کو بنا سکتے ہو بنانے کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کس color میں کس style میں آپ کو رکھنا ہے یہاں سے آپ اپنے color اور کا style بھی change کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا outline جو ہے یہاں سے change کریں گے یہ فیل ہے یہ اندر کا color ہوگا اس کے بعد outline جو ہے اس کے نیچے ملے گا یہ رہا ہے اس کا outline change کرنے کے لیے outline دیکھئے دوستو change ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں سے اپنے جو بھی اپنے picture وغیرہ بنایا ہے اس کو جو ہے اچھی style دینے کے لیے effect میں کریں گے اب اس کے بعد جو ہے اس کو اور بھی یہاں سے text wrapping کرائیں گے تو یہ دیکھئے الگ ہو جائے گا text ڈھکے تھے وہ ایک کنارے ہو گئے ہیں پھر اگلے function میں چلتے ہیں اس میں اس کے بعد ہے smart chart smart chart پر click کریں گے اس میں دیکھئے سنگرشنہ کی طریقے سے آپ کو کچھ سمجھانے کی طریقے جو ہے اس میں الگ الگ طرح جو اس میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ اس کو select کریں گے ایک کوئی ایک chart ہم select کر لیتے ہیں اس کے بعد okay پر click کریں گے یہ دیکھئے آپ کے working area میں ایک chart آ گیا اب جیسے ہم نے کہا کہ computer کے دو part ہوتے ہیں تو یہاں پر میں type کر دیا پہلے میں computer دوسرے میں type کر لیا ہم نے پھر اس کو delete کر دے دو part ہم نے بنایا تو اس کو select کر کے اس کے border کو select کریں گے اس کے بعد delete button آپ کو دبانا ہے delete button تو یہ دیکھیں delete ہو جائے گا دو part ہو گئے اب اس میں type کرتے ہیں hardware اور دوسرے میں type کرتے ہیں software یہ رہا آپ کو software آپ دیکھیں hardware اور software میں type کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم باہر click کریں گے اپنے mouse pointer کو تو یہ دیکھئے ایک طریقے سے سنگرشنہ ہو گیا اور اس کو کس color میں کس style میں آپ کو رکھنا ہے آپ اپنی چھانسا اور choice کر سکتے اس کی formatting design اس کے بعد جو ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں insert menu میں جائیں گے smart chart کے بعد آپ کو ملے گا chart chart پر click کریں گے تو آپ کے سامنے excel کی work sheet بنا کر کے ایک آپ کے سامنے chart رکھ دے گا ٹھین ہے یہ جوہاں پرکریا جہاں تر آپ کو excel میں سمجھنی ہے اس کو ہم جب excel پروگرام آپ کے سامنے لائیں گے دوستو تو excel کے بارے میں آپ کو ہم chart کے ساتھ ساتھ پورا بتائیں گے بورا اب اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے ہے skin sort skin sort میں یہ دیکھئے سب سے نیچے function skin sort میں screen clipping skin clipping پر click کریں گے تو آپ کا display screen جو ہے دھدلا ہو جائے گا اس کے بعد ماؤس کو drag کریں گے وہ آپ کو skin sort میں لے جائے گا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک جلوڑ کیجئے